دوستو نمسکار یہاں بات کرتے بھی ہو گا ائر ویس فاستے کے بارے میں کس پرکار سے اپنے آہر بھیار کو ٹھیک رکھ کر سنتوزت رکھ کر رو مکتر آ جائے سکمے جیون جیا جائے میں ڈاکٹر منمون لکھیڑا آج بات کروں گا مانسون میں خجلی سے کیسے بچاؤ کیا جائے کے بارے میں بارس کے موسم میں توجہ کی خجلی میں یہ گھریلو اپائے اپنائیے دوستو اگر ہم اس موسم میں ہونے والے نقصان کے بارے میں یا کمیوں کے بارے میں جان لے سمجھ لے تو دوستو بہت ہی آسانی سے بینا دوائیوں سے یا بینا کسی بھی بشے سکے کی صلاح سے آسانی سے بچاؤ کر سکتے ہیں دوستو آپ جانتے ہو کہ بارس کا موسم آتے ہی شریر کی سمجھائے بھی بڑھنے لگتی ہے اس میں توجہ سے سمبندی سمجھائے بھی ایک ہے دوستو اس موسم میں نمی اور پانی کے بار بار سمپرک میں آنے سے توجہ پر خوزلی دانے آدھی ہو جاتے ہیں دوستو آج ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بارس میں توجہ کی خوزلی میں یہ گھرے لو اپائے اپنانے کے بارے میں نمبر ایک اس خوزلی کی سمجھیا میں ایلو بیرا یا گوار پاٹھا کا اپیوک بہت ہی کارگر ثابت ہوتا ہے دوستو اس کا جیل نکال کر آپ اپنی توجہ پر لگائیے اور کھائیے دوستو اس سے بہت آرام ملتا ہے نمبر دو ہمیں بارس میں جیرے کا دن میں تین چار بار سیون کرنا چاہیے دوستو اس میں کسی بھی پرکار کا سنکرمڑیاں انفیکشن سماپت ہو جاتا ہے یہاں بیٹامین ای سے بھرپور ہوتا ہے دوستو جس کے کارن توجہ کی اچھی دیگوال ہوتی ہے نمبر تین دوستو خوزلی میں حلدی ایک بہتی لاپکاری اور صدی ثابت ہوتی ہے دوستو حلدی انٹی سیپٹک انٹی انفلامیٹری انٹی فنگل انٹی وائٹک ہوتی ہے دوستو اس کا پیسٹ توجہ پل لگانے سے سیگر ہی سنکرمڑیاں انفیکشن ٹھیک ہو جاتا ہے دلسی بھی حلدی کی طرح ہی دوستو انٹی فنگل کے ساتھ ساتھ انٹی بیکٹیریر اور انٹی آکسیڈنٹ گونوں سے بھرپور ہوتی ہے دوستو اس کا ارگ جیل یا پیسٹ توجہ پل لگانے سے بھی آرام ملتا ہے نمبر پانس کسی بھی سنکرمڑ کو دور کرنے کا سب سے بڑیہ طریقہ ہے نیم کی چھال کو لگانا دوستو نیم کی چھال کس پتیا اور دوستو اس کے فل نمبلیوں کو ایک پیسٹ کے روپ میں لگانے سے بہت جلدی آرام ملتا ہے دوستو انٹسکوں کا کوئی بھی بھرا پرباہ یا سائیڈ اپیکٹ ہمارے سریع سواستے پر نہیں ہوتا اس لئے دوستو ان کو جرور اپنانا چاہیے تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی دیکھتے رہے لکھڑا ایرویت کو چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب جرور کریے اور لیتے رہی یوگ ایرویت سواستے سمبندی نئی نئی جانکاریا نمسکار